اسلام علیکم گائز میں ہوں جمال حیدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ لوگ میرے چینل پر اگر نئے ہیں یا آپ لوگ مسلسل میرے ویورز ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں وی لاکس کرتا نہیں ہوں میں شارٹ ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اور ہسٹوریکل کلچرل یہ چیزیں اس پر میں فوکس کرتا ہوتا ہوں لیکن میں نے سوچا کومنٹ چیز سہی وی لاکس سہی لیکن ریوائیتی وی لاکس ہٹ کے ایک وی لاکس ٹرائی کروں ریوائیتی جو وی لاکس ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں لوگ برینڈز کلرز سینز اور لائپ سٹائل ان کے اوپر فوکس کر کے بناتے ہیں صرف مزے کیلئے بناتے ہوتے ہیں میں اس کو ایک سبجیکٹیو ایک پروڈیکٹیوٹی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایک وی لاکس ہو جس میں مختلف ملکوں میں جب آپ سیر کرتے ہیں مختلف فورنر سے آپ ملتے ہیں یا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ہمارے لیے کیا ایکسپیوینسز ہوں گے کیا سیکھ لیں گے کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں تجربات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان انٹرنیشنل ائرپورٹ سامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہم جا رہے ہیں بینک آکھ تھائیلنڈ کے لیے تو پاکستان سے بینک آکھ تک کا سفر اور اس دوران جو بھی ایکسپیوینسز یا جو بھی سفر میں جو بھی رودات ہوں گے ہم کوشش کریں گے ان پہ ایک کرٹیکل ایک انیلسز دینے کی تو چلیں ائرپورٹ پہ آپ کو جو بھی انٹرنیشنل فلائٹس ہوتے ہیں ان کی ایک خاص پروٹکول ہے کہ آپ کو وقت سے تین چار گھنٹہ پہلے پہنچنا ہوتا ہے یہ اس لیے کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن وہاں پہ چیک ہوتے ہیں پاسپورٹ آپ کی ویزا آپ کے سی این ای سی یہ چیزیں اور آپ کے لگیج وغیرہ ان کی چیکنگ کی جاتی ہے تو آپ کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد پہنچنا ہے پھر پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ ٹرافک کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو یہ چیزیں پھار رکھنے پھر آپ کا چیکنگ ہوتا ہے پھر سیکیورٹی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے پھر آپ کی لگیج دکھا جاتا ہے کہ وہ ویڈین ڈی لیمٹ آپ کو ویٹ ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کو آپ کے لئے بورڈنگ اور آپ کو فائنل ٹکٹس ایشو ہوتے ہیں کبھی ہم اسی محلے سے گزر رہے ہیں تو وہ جلد آپ کو یہ چیزیں ہم کو کر لیں گے انشاءاللہ ہماری ٹکٹس وغیرہ ہونے ہیں تو ہم ڈیپارچر کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ہم ڈیپارچر کی طرف جا رہے ہیں پھر انس شاءاللہ یہ تھائی ایر کا وہ ہے تھائی ایر ویس کا جہاز ہے یہ ایک نیا تجربہ ہے پھر سے پہلے ہم صرف پی آئی اے کے ساتھ ٹراول کرتے رہے ہیں یا سوڈی ایر کے ساتھ ہم جاتے رہے ہیں ہج امراض کبھرا کے لیے تو یہ تھائی ایر کا دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سٹنڈرڈ ہے کیا ان کی وہاں پر فسلیٹیز ہیں جی تو دوستو یہ مندر پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ لمبا تڑنگا سا ایک انگریس میرے آگے آگے چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے جننے میں تو جو جہاز کے اندر کا جو ریویو ہے نا مناسب نہیں لگتا آپ کے ایک لیگ صاحب کے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے جو مسافر ہیں وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بجٹ ٹریول کرنا چاہتے ہیں لیکن کمفرٹ اور سرویسز پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ریویو ہونی چاہیے اور ہم ریویو کریں گے کہ یہ کیسا ائر ویس ہے ان کی سرویسز کیسی ہے تھائی ائر والوں کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیٹوں کی آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں سیٹیں کافی آرامدہ ہیں لگ رہے ہیں خاص طور پر اگر آپ کا سفرز درمیانی یا لمبے سا فاصلے کا ہے یہاں لیکس پیس بھی معفول ہے تو اگر آپ لمبے قط کے ہیں تو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہاں آپ کو فورڈیبر ٹیبل بھی ملتا ہے جس پر آپ کھانے کے دوران یا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی سیٹ کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ سکرین دی گئی ہے جس میں کافی تعداد میں موویز ڈرامے میزکس اویلیبل ہے آپ کی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسند ہے تو انٹرٹینمنٹ سسٹم کافی متاثر کن ہے آپ کے پاس نئی اور پرانی فیلموں کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کی گانے سانگس اور ڈاکومنٹریز ہسٹوریکل چیزیں کافی چیزیں آپ کو مویسر ہیں مویسر ہے تابعی تک اس پر ایک فوڈ اس کنسر آپ کو چکن رائس لانگوک نٹس بوٹل اف واتر سویٹس میں آپ کو چوکلوت چھوٹا سا برید یہ آپ کو ایویلیبل ہے ٹیسٹ اس میری ڈلیشیس باقی آپ کی ڈیمانڈ کی اوپر ہے آپ اگر پور ڈریک یا اینی ایڈر تینگ جو آپ جو ایویلیبل ہے اکانومی کلاس میں کمیمینٹری وہ آپ ان سے منگوا سکتے ہیں ویجیٹیرین کے لیے ویجیٹیرین فوڈ اور نان ویجیٹیرین کے لیے نان ویجیٹیرین اپشن ہے تو آہ ام سٹیسفائید بیٹی فوڈ کالیٹی اور تیسٹ پھر سروسز کے ساتھ ہونا چاہیے لینگویج بیریئرز ہیں ان میں تھوڑا سا آپ کو انگلیش کے لیے اگر آپ کوئی چیز کمیمینکیٹ کرنا ہو تو تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی آپ یہ ایک اچھا تجربہ ہے تھائی ایئر کی اکانومی کلاسک اچھا تجربہ تھا میرا اگر آپ آرامدہ سفر اچھی خدمات اور مناسب قیمت پر بہترین انٹیٹینمنٹ چاہتے ہیں تو یہ ایک ایک اپشن امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا کیونکہ آپ کو ویڈیو کے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ میرا فرسٹ وی لاک ہے ادر وائس میں شارڈ ڈاکومنٹری پرفر کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا مجھے ریسٹ کرنا ہے میں توڑا سا سو لیتا ہوں تاکہ فرش ہو کے تھائی لینڈ پہنچوں ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا آلم سوتا ہے چاند نیرہ کے چاند نیرہ کے سب جد سوئے ہم جا کے کانسے کنے پاتھو چاند نیرہ جاں 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 موسیقی گوڈ مورننگ فرین تو میڈم نور جہان کا گایا ہوا صدہ بہار گیت آپ لوگ سن رہے تھے اس بیچ میں یہ ہے کہ بریکنگ یوز یہ ہے کہ رات بیچ چکی ہے تو صبح کا آغاز ہو گیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں تھائیلینڈ جہاز آل موسٹ زمین کے ساتھ ٹچ کرنے والے ہیں تو تھائیلینڈ is a beautiful country of south east asia تو اس کے جو مناظر ہیں historical جو building سے جو churches سے یا ان کے بدے کی جو statues یا جو بھی کچھ ہے وہاں پہ اس ملک کے بارے میں مشہور ہے وہ ہم آپ کو آج دکھانے والے ہیں تو جو تھائیلینڈ سیریز کو آپ لوگوں نے miss نہیں کرنا اوکی اللہ حافظ بابی بے گیا ہے بابی بی است موسیقی